ہریانہ میں بی جے پی اور جے جے پی گٹھ بندن رہے گا یا نہیں رہے گا اس کو لے کر بھی لگتار اٹکلیں جاری ہیں جیسے جیسے چھناف کا وقت نزدیک آ رہا ہے ٹکٹوں کو لے کر کہ کب ٹکٹ فائنل ہوگی اس کو لے کر لگتار چرچائیں چل رہی ہیں تو پھر ایک سوال یہ بھی اٹھائے کہ جے جے پی کا کیا کچھ رہنے والا ہے ہریانہ کے اندر اپنا اگلا قدم بار بار بی جے پی کی نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ دس کی دس لوگ سوال سیٹوں پر ہم چناف لڑ رہے ہیں اور جیتیں گے اس طرح کی خبریں بھی آئے تھی کہ بی جے پی نے پورا من بنا لیا ہے کہ ہم اپنے سب ہی امیدوار اتاریں گے ہر ایک سیٹ پر تو پھر جے جے پی کی طرف سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے ڈپٹی سیم دشن چوٹالا نے کہا کہ گٹھ بندن کو لے کر فیصلہ اینڈیے کی میٹنگ میں ہوگا ڈڈیے کی بیٹھک فیصلہ کرے گی کہ تو آج اس پہ نہیں کہہ سکتا اور اگر بیٹھک ہوگی نہیں اس کے بعد کی نینے اس کے بعد اگر ہمارا الائنس رہے گا تو مجبوتی کے ساتھ رہے گا اور ساڑھے چار سال مجھے نہیں لگتا ریانہ کی ترقی میں ہم نے کوئی قصر چھوڑی ہے اور جس دن ٹوٹے گا مجھے لگتا ہے کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی یا کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ بٹوارے کا بندن تھا جو ٹھگ بندن تھا وہ بٹوارے کا تھا کہ جب ہی تو جس طرح سے اس پردیش پر لوٹ بچائی گئی چاہے وہ شراب گھوٹا لے ہو رجشری گھوٹا لے ہو چاہاں خانن گھوٹا لے ہو چاہاں دھان گھوٹا چاول گھوٹا لے ہو جو کیا لائن آرڈر کی جو بنا کر کے رکھ دی پورے پردیش کے اندر تو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی جو جے جے پی جو بی جے پی کے خلاف چناب لڑ کر کے آئی تھی جو بی جے پی کو جمنا پار بھیجنے کی بات کرتی تھی کس طرح سے وہ اس کے ساتھ میں جا کر کے سرکار ملالی